اپٹیٹس کے پیشنٹ ہے جو کسی اور اپٹیٹس کے پیشنٹ ہے ان کا رقم ہے زکاة کا رقم ہے گزارہ الاؤنس کا رقم ہے یہ پیسے دس ماہ سے پڑے ہوئے حکومت نے جواب دیا ہے کہ یہ کوئی دوہزارہ ٹارہ انیس کے دوران یہ پیسے صوبائی حکومت کے پاس ہے اب یہ خرچ کیوں نہیں کر رہی ہے بانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ صوبائی زکاة کونسل نہیں بنائے گیا ہے کیوں نہیں بنائے گیا ہے اگر وہ نہیں ہے تو سیکیٹری ڈپارٹمنٹ کا سیکیٹری یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ خرچ کرے اور جا کر کے پھر جب زکاة کونسل بنے گی سب جا کر کے ان سے پھر وہ جو ہے نا اجازت لے لیں اب اتنے غریب لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کینسر کے پیشنٹ ہیں پٹیٹس کے پیشنٹ ہیں اور سٹوڈنٹ کے ہیں باقی بیچارے لوگ ہیں تو یہ حکومت نے جواب دیا ہوا ہے اصل میں یہ جانخلاصی کے مترادف ہے لیڈم آپ دو منٹ تشریف رکھیں یہ اپنا سوال پورا ہو جائے پھر آپ بے شک جواب دے دیں تو یہ میرے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک تمام صوبے کا مسئلہ ہے آج بھی زکاة جو چیئرمین صاحبہ نے ان کا بیان تھا پریس کانفرنس تھا کہ کیوں حکومت یہ نہیں کر رہی ہے ایک زکاة کونسل کی تشکیلیں وہ کریں اگر وہ نہیں کر سکتے تو سیکیٹری ڈپارٹمنٹ موجود ہے سیکیٹری صاحب یہ اختیارات استعمال کریں جس جس کا جہاں جہاں جس 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 سے کا حق بن رہا ہے ان کو یہ رقم وہاں پہ ریلیس کر دیں شکریہ جی میڈم آپ کو یہ جواب دے دوں کہ یہ کانسل کے بغیر کسی صورت بھی پیسے نہیں دیے جا سکتے سیکیٹری کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی خرچ کر کے کسی کو بھی دے وہ پیسے آج میں امانتاً پڑے ہیں اور اس کی سمری سی ایم صاحب کے پاس جا چکی ہے اور اسی چند دنوں میں اپروو ہو کر آ جائے گی اور رمضان سے پہلے پہلے یہ پیسے تمام غربہ تک تقسیم ہو چکے ہوں گے تمام مریضوں تک تمام اسکولوں تک جن جن ڈپارٹمنٹ سے اپلیکیشنز اور وہ رسیب ہوئی ہیں انت تباہم کو مل جائیں گے شکریہ میڈم اس پر جتنا جلد ہو سکے کیا سی ایم صاحب کے پاس اصل میں اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ایک آپ نے ہائی کورٹ کا یا سٹنگ جج کی ضرورت ہے تو ان میں جو بھی دو تین ججز کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تو اب جا کے فائنلائز ہوا ہے تو اس پر جس سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہمیں خود خیال ہے کیونکہ بڑی اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے فوری طور پر تقسیم کرنا ہے محترمہ اگر یہ حکومت کی جانب سے اوشر قیمت میں ہر سال سو ملین روپے جاری ہوتے ہیں جو کہ براہ سال دوہزار اٹھارہ انیس تحال محصول نہیں ہوئے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو ڈیٹیل اس میں ایک ارب بائیس لاکھ ملین موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس جس میں سو ملین ہمیں سابقہ ہمارے پاس پڑے ہوئے پچھلی اس کے نہیں نہیں یہ آپ پڑے یہ جو پہلا آپ کا جملہ وہ ختم ہوتا ہے پھر آتا ہے نیس سبائی حکومت کی جانب سے اوشر قیمت میں ہر سال سو ملین روپے جاری ہوتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ فیڈرل سے آتے ہیں دس کروڑ روپے جو ہمیں ابھی اس بار نہیں ملے تو اس کے بارے میں آپ وفاقی حکومت سے جی بلکل ڈیمانڈ کی ہے ہم لوگوں نے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے آ جائیں گے انشاءاللہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے